آج لبیت بارا میرے مہمان ہمارے فارمر ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ایس پی وید آپ کو بتا دے کہ انہوں نے اپنے کرسی جو ہے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کی اکتیس دسم دو ہزار سولہ سے لے کر چھ ستمبر دو ہزار اٹھارہ تک سنبھالی اس دوران انہوں نے کیا کام کیا اور کیا کام کرنا باقی رہا وہ پوچھیں گے ساتھی وہ سوال جو آج عوام نے ہم تک پہنچا ہے عوید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہمارے پروگرام میں دنیواد سر جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ نے جو کام کیا ہے اور آج بھی وہ لکھا جا رہا ہے اور اس پہ کافی لوگ آٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بات بھی کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا ایمپورٹنٹ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں ویلی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ملٹنسی ختم ہو چکی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جہاں پاکستان سای ملٹنسی انفلٹریٹ ہو رہا تھا آپ جمہو کشمیر کے بچے جوائن کر رہے ہیں آپ نے اپنی ٹینیور میں کیا دیکھا ہمارے بچے ملٹنسی میں کیوں آ رہے ہیں سب سے پہلے عداب سسریعکار نمشکار سب ہی دیکھو اور آپ سب ہی کو اور این نیوز کو میں پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اچھا کبریج ہے اور اچھی اس میں کرٹیکل انیلیسز کے آپ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ ایک بہدائی کے پاتر ہیں تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں جو اقوال ہے ملٹنسی کے بارے میں تو کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن آہ 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 بہتری کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی جو ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے کہ ینگ لڑکے ابھی بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور ملٹنسی کی طرف کھچ رہے ہیں یہ ہماری ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے اور جس لڑکا پریوار کا بچہ ٹیروریزم یا ملٹنسی جوائن کرتا ہے اور اس کی حالت میں سمجھ سکتا ہوں اس کے اس کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا جا دیر زندہ نہیں رہے گا اور آہ اس کو آہ جب کوئی ایسے ٹیروریسٹ یا لڑکا ینگ لڑکا کشمیر کا مارا جاتا ہے تو اس کے ماں باپ اور اس کے پریوار اور استداروں کو بہت بڑا جھڑکا لگتا ہے اور ہمیں اس سرکل سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے سر میں آپ سے اور ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین نائنٹی جہاں تک مجھے پورا یاد ہے آپ بڑگا میں ایڈیشنل سپرنڈ راپ پولیس رہ چکے ہیں اور آپ پر ایک اٹیک بھی ہوا تھا اس ٹیم کی ملکنسی کی اگر بات کرے اور آج کی جو ملکنسی آپ کو کچھ فرق نظر آ رہی ہے کیونکہ تب بچے جو ہے اگر آپ ان کو کہہ سرنڈر کے لیے وہ سامنے آتے تھے ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے تھے آج کی بچے ایسا نہیں کر رہے ہیں وہ دو دن یا تین دن ان کے نکلتے ہیں کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ملکنسی میں اس ٹائم کی ملکنسی اور آج کی ملکنسی میں اس وقت کی ملکنسی اور آج کی ملکنسی میں فرق بہت فرق ہے فرق یہ ہے کہ اس وقت ایک تو بہت جیدہ میں نمبرز میں ملکنسی ہوتی تھی کسی بھی وقت ڈھائی تین ہزار ملکنسی کشمیربادی میں ہوتے تھے آج دو ڈھائی سو کی تعداد سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں ایک فرق تو نمبر میں ہے دوسرا اس وقت بچے بہت زیادہ ایموشنل طریقے سے انوالب ہو جاتے تھے اور چلے جاتے تھے ٹریننگ بہت زیادہ نہیں ہوتی آج کے لڑکوں کی ٹریننگ جو پاکستان جاتے ہیں ان کی ٹریننگ بہت ادھنک طریقے سے کروائی جاتی ہے ٹریننگ میں ٹررزم ٹررسٹ کیمپس میں پرک آ گیا ہے پہلے سے آج کی جو ملٹنسی ہے اس میں آئی ڈیز اور اس میں جو ادھنک طریقے ہیں سب برشن کے اور اٹیک کرنے کے وہ اس کا ہوا ہے اور آپ کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ان دنوں نہیں ہوتی تھی ان دنوں انٹرنیٹ نہیں تھا واتس اپ نہیں تھا فیس بک نہیں تھا یہ جو کممیونکیشن کے طریقے ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے وائرلیس پہ کممیونکیشن ہوتی تھی بہت سارے ٹابر پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ ہوتے تھے جہاں سے جو ان کا لیڈر ہوتا اس کو وہاں پار سے آئی ایس آئی کے انسٹرکشن آتی تھی جنہوں کبھی کبھی ہم انٹرسپٹ کر پاتے تھے وائرلیس پہ تو وہ چیزیں آپ کافی بدل گئی ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا اس وقت کے لڑکے بڑے ایموشن طریقے سے جائن کرتے تھے اور وہ ایک دم سرنڈر کرنے کے لیے بھی آ جاتے تھے آج وہ بات نہیں جو لڑکے ریڈیکلائز کیے جا رہے ہیں ان کو اتنا ہارڈکور بنایا جاتا ہے کہ ان کو ان کے ماں باپ بھی جب آ کر اپیل کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے کوئی کہیں کہیں کام جابی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ تب بھی نہیں مانتے ہیں سرنڈر کرنے سر ایک ایمپورٹن کوششن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ جو ہمارے جو بچے ہیں جن کی عمر ہوتی ہے پڑھائی کی کھیلنے کی وہ اب اس ملیٹنسی کی اور جا رہے ہیں کیسا تھوڑ دیا جاتا ہے کیا یہ ایک ریلیجس تھوڑ دیا جاتا ہے گلت تعلیم دی جاتی ہے یا وجوہات کچھ اور ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جب گراؤنڈ زیرو کی بات کی جاتی ہے بار بار یہ کہنی کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ ملیٹنسی کم ہو رہی ہے سوڑ کشمیر کی سار اگر بات کریں سوڑ کشمیر میں ملیٹنسی کا رہا بڑھ رہا ہے نورت کشمیر میں ختم تھا وہاں پر بھی کچھ انکومٹرز ہوئے ہیں تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بچوں کو واپس لانے کے لیے کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں جہاں تک جو پریزنٹ حالات ہیں ان کو سمجھتا ہوں تو کوئی میں ان کو بہت اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ پاکستان اس میں دیکھیں یہ ایک بات بہت کلیر ہونی چاہیے بادی کے لوگوں کو کہ پاکستان ان کا ہمدرد نہیں ہے وہ صرف یہاں کے یود کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنا پولیٹیکل ایجنڈ پورا کرنے کے لیے ان کا مقصد ہے آپ کے بچوں کو کینن فادر کی طرح استعمال کر کے اپنا اولو سیدھا کیا جائے اور اسی کے لیے وہ بچوں کو سوشل میڈیا جب سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آیا ہے تب سے وہ اس طرح سے اس کو میسیوز کرتے ہیں میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں ڈی جی پی تھا میرے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے تھے وہ ہمیں مجھے بتاتے تھے پیش ہوتے کیونکہ میں ہر ایک کو ملتا تھا وہ بتاتے تھے مجھے یاد ہے بہت سارے پیرنٹس میرے پاس آگے بولے کی ہمارا پیٹا جو ہے وہ فیس بک پہ اس کو فرنش آفر آتی ہے اس طرح سے ان کو آہ آہ پہلے فرنش آفر میں دائلاغ میں انگیج کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو آہ اس ریڈی کلائز کیا جاتا ہے اور ریڈی کلائز کر کے ہمیں ایک دن پتا چلتا ہمارا بچہ گائب ہو گیا تو ہمیں اس چیز سے بچائیے یہ جو پار سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے انٹی انڈیا پروپاگنڈا اور ریلیجیس ریڈیکلائزیشن اس کا اثر بچوں کی جو ایمپریشنیبل ایج ہے اس پر اثر پڑتا ہے اور اسی کا یہ کارن ہے کہ یہ لڑکے گلت رستے پہ جاتے ہیں جو پڑے لکھے بہت سارے آج کل پچھلے کچھ سالوں سے آپ دیکھو جن کا اچھا کیریر تھا پی اسی بجا سے ہو رہا ہے پاکستان ان کو ایک ریڈیکل پین اسلام تربیت دیتا ہے اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پانچ اگست جب بھارت سرکار نے جو میجر ڈسیئن لیا اس کے بعد انٹرنیٹ کی سکتی حالانکہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ لوگوں کو ڈینائی کیا جائے یہ ان کا بیسک رائٹ ہے انٹرنیٹ ملنا کیونکہ آج کل کی موڈن زندگی میں انٹرنیٹ ایک بہت اہم ضرورت ہے آپ جیسے آپ اور میں بات کریں یہ انٹرنیٹ کی بجا سے ہے میں جمعو بیٹھ ہوں آپ سرینگر سے بات کریں اسی آپ کا ایڈیوکیشن سیکٹر آپ کا ٹریڈ آپ کا انڈسٹری آپ کا ٹوریزم ہر چیز کنیکٹیڈ ہے انٹرنیٹ سے تو اس لیے تومنٹ کی مجبوری ہیں کیونکہ جب تک ہمارا نیبر ہے اور میں اس میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس وقت ہم نے بہت سارے پوسٹر پکڑے تھے جو پاکستان کے اخواروں میں اشتیار دیے گئے کہ آپ کو جہاد لڑنے کے لیے کشمیر جانا ضروری نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کے سائبر مجاہد بن سکتے ہیں ایسے انہوں نے ہزاروں بچوں کو ریکروٹ کیا پاکستان میں جن کا کام ہی یہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ کیسے ریڈیکلائزیشن کشمیر کے بچوں کی کی جائے اور بار بار کوئی criminal incident ہوتا ہے جیسے حالی میں راجستان گھرگاہوں میں ایک incident ہوا جہاں مسلم لڑکے کو وہاں کے کچھ غلط لوگ کو نے مار پیٹ کی اور اس کو بیف جو میٹ لے کے جا رہا تھا یہ criminal ہے ان کو سجا ملنی چاہیے لیکن بار بار دکھا کے کیا کیا جاتا ہے کشمیر کے بچوں کو دماغ میں یہ ڈالا جاتا کہ آپ کا انڈیا میں رہنا ممکن نہیں ہے ان کو انٹی انڈیا پروپگنڈا وہ چیز پچاس ہزاروں بار دکھائی جاتی ہے جس سے بچے بھڑک جاتے اچھا سر اور ایک بہت سارے نے آئی کہ بچوں سے پینس کی ڈیمانڈ کی گئی یا بچے نے اگر ایک پتھر مارا رادر دن کی کانسلنگ کی جائے اس کی مار پیٹائی ہوئی نہیں اس وقت بھی ایسی باتیں آتی تھیں کئی بار مجھے جو اس وقت چیپ منسٹر تھی محبوبہ مفتی جی انہوں نے بھی کہا اور باقی منسٹر بھی سہیوان بھی بات کرتے تھے لیکن جہاں بھی ہمارے نوٹس میں ایسا آتا تھا اس کو کیا جاتا میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جمہو کشمیر کی پولیس بھی باقی ہندوستان کی پولیس کی طرح ہے باقی جگہوں پہ ایسا نہیں تھپڑ مار دیے کیا جمہو میں یا بیہار میں یا دلی میں پولیس تھپڑ نہیں مار حالانکہ میں نہیں اس چیز کو انڈورس کرتا کیونکہ ہمارے سسٹم میں صدار آنے چاہیے لیکن پولیس بھی اسی سماج کا حصہ ہے میرا یہ کہنا ہے اگر سماج میں کچھ کمیاں ہیں کو انکار نہیں کروں گا لیکن میں یہاں ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اپنے ٹائم کی بات کر رہا ہم نے لگ بگ سو سے اوپر فیملیز کو بچایا ہے سو سو اوپر زیادہ بچوں کو جو ٹرررزم جائن کر رہے تھے یا کر چکے تھے ان کو ان کی فیملیز کو ان کے ماں باپ کو ان کی بہن کو ان کو اپیل کر کے باپس لائی گھر میں اور ان کو اس ڈسٹرکشن سے برنا وہ مارے جاتے اور ان کا پریوار برواد ہو جاتا ان کو باپس لائی وہ کوشش جاری رہنی چاہیے مجھے بشواس ہے آگے بھی پولیس وہ ایسا اس کو کاری کرم آگے بڑاتے جائے اور ایک سر میں آپ سے ایمپورٹنٹ سوال پوچھوں گا وہ یہاں کا پولیٹیکل سینیارو ہے ستر سال کے اگر ہم بات کرے ابھی تک ملیٹنسی پہ کنٹرول نہیں کر پائے کیا آپ لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ذمہ دار ہے وہ دلی میں جھوٹ بولتے رہے اور وہاں سے پینسہ لائے یہاں پہ انہوں نے بنگلو بنائے یہاں پہ 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 کھرے دی اور ملیٹنسی یا ڈیولومنٹ کے نام پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ستر سال کی ہیسٹری ہے کیا سر ہمیں اور ستر سار ویٹ کرنا پڑے گا دیکھو پولیٹیکل سسٹم ایک بہت اہم سسٹم ہے ہمارے دیموکرٹک سسٹم میں اور ان کی فیلیر اور کمیاں بھی رہی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر ہم ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ اچھی طرح ڈیولمنٹ کرتے ہر ایک کوئی کانسٹرکٹیب کام ملتا ہر پریوار میں کچھ نہ کچھ امید رہتی اچھی زندگی کی اور ٹوریزم باقی سیکٹر انڈسٹری دیکھیں انڈسٹری کے نام پہ کچھ بھی نہیں بلکل نام جن جنہوں نے انڈسٹری کے لون لیے وہ سیلیکٹڈ فیمیلیز کو دیئے گئے اب یہ پیسہ کھایا اور اس پیسے کو گراؤنڈ پہ انڈسٹری کوئی نہیں لگائی تو یہ بھیمانی کچھ چند گھر پیسہ ہوں اور بزنس کے ہوں وہ مل کر پیسہ بانٹ لیتے تھے یہ گلت ہوا ہے ہماری ریاست ہے ہمارے ہی political leaders ہیں لیکن جو چیزیں گلت ہوئی ہیں انکو انکار نہیں کرنا چاہیے اور بلکل گلت ہوا ہے پیسہ جو ہے کچھ چند گھروں تک رہ گیا بزنس houses تے ام آم آدمی کو اس کا benefit نہیں ملا اسی لئے عام آدمی جو ہے وہ بلکل اوچارد ہو گیا ہمارے سسٹرم سے اچھا سر اگر ہم militancy کی بات کریں تو 2008 سے جو ایجیٹیشن یہاں پہ ہوئی اس پہ کنٹرول بھی نہیں کر پائے ہماری گورنمنٹ حکومت جو تھی یہاں پہ جو برہان وانی مارا گیا برہان وانی کے بارے محبو مفتی کی مجھے پتہ نہیں ہے اگر برہان وانی کو سر بچایا جاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ ملیٹنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو وہ برہان وانی کا اس پہ کافی آرٹیکلز بھی آرہ ہیں کیا پولیس کے پاس موقع تھا برہان کو کیا کمنٹ کروں گا برہان ایک پوسٹر بوئی تھا اور کیسے وہاں حالات رہے ہیں اوپر سے کس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے وہاں جو فورس گئی تھی میں اس وقت دی جی پی نہیں تھا مجھے معلوم نہیں کیا وہ سرندر کرنے کی ستھی میں تھا یا وہ سب کو بیاری ہے اب اس پہ سپیکولیٹ کرنا ممکن نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کی صرف لڑکوں کو مارنا حل نہیں ہے یہ میں دی جی پی بھی کہتا تھا اور آج بھی عام شہری میں کہتا ہوں یہ ہمیں ریلائز کرنا یہ ہمارے لڑکے ہیں ہمارے بچے ہیں بچے ہیں ہاں اگر کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے اور آپ پر فائر کرتا ہے تو سکیورٹی فورس کے پاس کوئی option نہیں ہے اس کو retaliate کرنے کے بجائے لیکن مارنا solution نہیں ہے ہماری کامجاوی اس میں ہے کہ ان کو اس گان اٹھانے سے کیسے روک جائے اس کے لیو بہت کرنا چاہیے اور ان کو کس طرح سے ہم روک پائیں اس میں بہت سارے قدم لینے کی ضرورت ہے میں اپنے ٹائم کی بات بتاتا ہوں ایک ٹیرررسٹ مجھے اب اس کا نام نہیں یاد کازی کوند پولیس کے علاقے میں انتناک کلگاں میں پڑتا ہے وہ رات کو اس نے ہماری امان ناث یاد را کے ٹائم کی بات ہے ہماری پولیس پارٹی پر اٹیک کیا سی آر پی آرمی بیچ میں انکاؤنٹر ہو گیا ملٹنس کے ساتھ اور وہ ایک ملٹنٹ رات کو جکمی ہوا اور اندھیرہ ہو گیا اور وہ نکل کے کسی گھر میں پنا لیا صویرے اس کو لے جائیے ہارسپیٹل میں علاج کری تو کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے جبردستی کسی کو مار دے اس کو ہم نے علاج کروایا کیونکہ وہ آرمی لوکل ملٹنس کو آفٹرال وہ ہمارے ہی لڑکے ہیں تو مار نہ ہی سلوشن نہیں یہ میں اچھی طرح سے مانتا ہوں اور پاکستان سے لڑنے کے لیے مارنے کے لیے اور بروادی کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے میرے دل میں کوئی سمپتی نہیں ان کا انظام بہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے اچھا سر پاکستان کے ملٹنس یہاں پہ آتے ہیں کہیں آپ لوگوں نے پگڑے بھی ہے جیل کے اندر بھی بند ہے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو سیچویشن وہاں پہ بتائی جاری ہے پاکستان میں وہ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آرہا ایسی کسی ملٹنٹ سے آپ کی بات ہوئی جس نے یہ سٹوری کہی اور ایسی لوگوں کو آپ ریلیز کرتے ہیں سینکڑوں ملٹنٹ ملٹنٹ سے ٹیررس سے انٹیروگیشن کے دوران ہماری بات کیونکہ ہمارا کیریئر پینتی سال لگوا گرہا جی ان کے تیتی چوتی سال جی ان کے پولیس میں رہا تو پاکستانی یا پکڑے جاتے تھے ان کی انٹیروگیشن کے دوران ہم بات چیت کرتے ان کو بتایا جاتا ہاں آگر ہمیں بتاتے ہیں کہ سر ہمیں جو یہاں بتایا گیا وہ یہاں لگتا نہیں وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں بتایا جاتا کہ وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی ہے وہاں کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا ہے عورتوں کی ریپ ہوتے ہیں تو ایسا ہمیں کوئی یہاں مشکل ہے آپ کا judicial system آپ کو معلوم ہی سارے سننے والے جانتے ہیں کسی بھی پاکستانی terrorist کو پکڑ ہوگے تو اس کے خلاف آپ کو سبوت کٹھے کرنا اور گواہی کوئی دینے کیلئے تیار نہیں ہوتی ہے جو مارا جاتا جو پکڑا جاتا ہے وہ پھر پائندا سال جیل میں کٹ کے آلٹیمیٹلی وہ ایک دن شوٹ جاتا ہے اور پھر پار یا تو ایک چینج ہو جاتا ہے پار کی طرف چلا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا اپنے ملک میں بارڈر کے جلیے تو یہ لوگ پھر ان لوگوں کو پھر آئی ایس آئی ری سائیکل کرتی ہے دیکھ اور پھر استعمال کرتی اور لڑکوں کو کشمیر میں ریکروٹ کرنے کے لئے پانچ اگست کی ہم بات کرتے ہیں برگیشن آف آئی سیپریٹس لیڈر تھے تو سیچویشن کافی کرٹیکل ہو سکتی ہے یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پہ خون کی ندیہ بہے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیا یہ اس وجہ سے تھا کہ پولیس یا سیکیورٹی فورس تھے انہوں نے خوف فیالا رکھا تھا لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم باہر نکلے گے تو ہمیں مار دیا جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اڑتال پولیٹک سے تنگ پڑے ہیں بند پولیٹک سے بند تنگ پڑے تھے تو ایک تو ایک وہ کارن ہے دوسرا سیکیورٹی فورس اور پولیس اور پیرا میلٹری کی ڈپلائیمنٹ کافی ایکسٹنسیو رہی ہے اس کے بعد لوگوں کا کوئی خاص جس طرح سے کچھ بیان آئے تھے کہ یہاں کون کی ندیاں بہیں گی دیکھنے میں تو حالات کوئی اتنے برے ہوئے نہیں اس سے جب برہان بانی کے جب میں نے چارج لیا تھا اس دو مینے کے بعد برہان بانی اس وقت حالات زیادہ خراب تھے تو تین سو سکر ہٹنے کے آج ایک سال سے اوپر ہو گیا تو کوئی زیادہ لارڈ آرڈ پرابلم دیکھنے میں نہیں آئی ہے اس کا لوگ بائی این لارج جو پچھلے پچیس تیس سالوں سے ٹیرررزم چلا رہا پاکستان ایس آئی اپنے مفاد کے لیے پاکستان کی آرمی تاکہ ان کے دندے بزنس چلتے رہیں اور ان کے جنرل آرگو روپیہ بناتے رہیں تو یہ آم آدمی پاکستان کا نہیں چاہتا ہے اس ملٹن سیز جیاد وہ بھی تنگ پڑا ہے اور لیکن پاکستان کی آرمی کا یہ جو پولیسی ہے بلیڈ انڈیا بائی تھاؤزن کٹس بگا وہ بنگلانیش کریشن کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور کشمیری یود صرف اس میں پان بنا ہوا ان کو صرف استعمال کیا ہے اچھا سر پولیس کی اگر بات کریں جمہ کشمیر پولیس نے جو قربان یاد دی ہے اور دیر رہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں اور ریسنٹلی بھی ایسے بہت سارے اپسوڈ ہوئے ہیں لیکن اگر ہم ناغرین کی بات کریں کیونکہ شو میں ہم وہی سوال پوچھتے ہیں جو جو آم پبلک پوچھنا چاہتے ہیں اور جو ڈرتے ہیں کہنے سے پولیس پہ جو ایک اعتماد ہونا چاہیے عام لوگوں کا کہ ہمارے پاس ساتھ جو کچھ بھی ہوتا تو ہم پولیس کے پاس آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کے دلیوں کے اندر ایک خوف ہے در ہے کہ پولیس کے پاس جائیں تو پتہ نہیں اندر کیا ہوگا آپ پولیس ٹیشن گسے تو لوگ شک اور شبہ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو اس نیریٹیو کو کیسے چینج کر سکھیں گے یہ سچ ہے کہ لوگوں میں اور پولیس میں تھوڑی دوری ہے اور وہ حالات اتنے پچھلے تیس پینتی سالوں میں رہے ہیں کہ پولیس کو ایک ایک مشکل دور کے دور گھنا پڑ رہا اور اس مشکل دور میں آرمی پیرا ملٹری فورسز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور جو لوگ گلد کرتے ہیں پتھراؤ کرتے ہیں ملٹنسی میں جائن کرتے ہیں پہل ملٹنٹوں کی مدد کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کرنی ہے بڑا پلیزنٹ کام ہے تو پورے ملک میں بھی پولیس کی شبی بہت اچھی تو پورے ملک میں نہیں ہے تو جمہو کشمیر کی بات کیا میں سمجھتا ہوں باقی ملک کے حساب سے بہار اور ان سٹیٹوں کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں جمہو کشمیر کی پولیس جیادہ فرینڈلی پولیس کمیونٹی پارٹنرشپ گروپس بنائے گئے تھے آپس میں ایک موزش شہریوں کی جن کے اچھا ریپوٹیشن تھا جن کی لوگوں میں اچھی ہول تھا جو سوشل لیڈر تھے ریلیجیس لیڈر تھے اور جو سماج میں جن کا اچھا رتوہ تھا ان کی ایک ایک ہر تھانے میں ہر تھانے کے علاقے ایمپارٹنڈ علاقے میں ایک ایک کمیٹی بنائی گئی جو ہر مہینے میں انٹریکٹ کرتے تھے ہر دو مہینے میں دی پیو ساب انٹریکٹ کرتے تھے ہر تین مہینے بعد اس میں انٹریکٹ کرتے اور اس میں جو جو پوائنٹ ہوتے تھے لوگوں کی تکلیف ان کو آگے لکھ فارمر نہیں کئی ڈاکٹر نہیں کئی فیزیس کا ٹیچر نہیں یہ سارے مسئلے حل کرتی تھی میرے خیال جتنا کام پولیس کرتی شاید ہی کوئی ڈیپارٹمنٹ کرتے آگر آج آپ کوویٹ کی سیچویشن لے لیں میرے خیال پولیس نے اتنی کروانی ہندوستان میں دی ہے جتنی شاید کسی اور ہاں ڈاکٹرز اور نرسز کا بہت بڑا رول ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن پولیس نے بہت بڑی کروانی اچھا جب ایمپورٹن چیز یہاں پہ میڈیا کا بھی بڑا رول آتا ہے سر اگر ہم میڈیا کی بات کریں کیونکہ جو وہ دکھاتے ہیں وہی سچ لوگوں کو لگتا ہے جمہ کشمیر میں اور بلخص اگر کہنے پر ان کے پیسے دینے پر آپ انڈیا کے خلاف جانبوچ کے گلت دکھاتے ہیں تو یا اس سماج کو آپ پہلے تو کچھ پیسے چند پیسے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں آپ ہی کشمیری سوسائٹی کے دشمن ہو اندوستان کو تو بعد میں آپ چھوڑیے آپ پہلے کشمیر کے بیل ویشر ہو ایسے جنرلیس جو آئی ایس آئی 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 گلت پروپاگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے پھر بعد میں یہ ایشو بنایا جاتا پروپاگنڈا کیا جاتا دوسرے کنٹریز میں ہی فریڈم نہیں ہندوستان میں اس حساب سے یہاں جس کو مرز گالی دی جی آئی سر اگر ہم بات کریں سوہت کشمیر کی کنکہ نورت کشمیر اور سوہت کشمیر میں کافی فرق ہے یہ بڑا سوال ہے کیونکہ آج جمہ کشمیر میں ہی ملٹنسی زیادہ بڑھ رہی ہے کہاں پر ہم سے کھامیہ ہوئی ہے اور کیوں وہاں پہ ملٹنسی بڑھ رہی ہے آئے دن انکومٹیورز ہو رہے ہیں اور اس کو رکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سوہت کشمیر میں یہ سچ ہے کہ وہاں ملٹنسی پچھلے دو تین سالوں سے جب سے برہان کا انسیڈنٹ ہوا کافی جیلہ رہی ہے کمپیر ٹو نارتھ کشمیر آئے اس کا ایک بجوات یہ بھی ہے کہ نارتھ کشمیر جو ہے وہ ٹیررسٹ جو آتے ہیں ان کا روٹ بنتا ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ نارتھ کشمیر کو اتنا انوال کیا جائے اس میں ایک پاکستان آئی ایس آئی کی اور ان کے جو یہاں ایجنٹ ہیں یہ ان کی سٹیٹیجی بھی میں سمجھتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ کشمیر میں جیدہ ڈسٹربنس رہے نارتھ میں تاکہ ان کا اگر یہ علاقہ ڈسٹر ہوگا تو جیدہ ڈپلائیمنٹ ہوگی جیدہ ایکشن ہوں گے جیدہ انکاؤنٹر ہوں گے تو اس میں ان کا بادہ آتا ہے تو ایک کارن تو ہو سکتا دوسرا traditionally وہ ایلہ کا تھوڑا میں سمجھتا ہوں جماعت کا بھی انفلنس جیدہ رہا ہے اور دوسرا کچھ پولٹیکل کارن بھی ہو سکتے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کہہ پاؤ ہوں جی اچھا سر سٹونٹ پیلٹرز کے ہم بات کرتے ہیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں جب انہیں پگڑا جاتا ہے بہت سارے بچوں نے ہمارے ساتھ بھی سوال سے بات کی ہے بچوں کو معافی کیسے دی جائے اگر ان کی فیملی بھی چاہتی ہے انہیں معافی دی جائے بعد میں نکل کے ملٹین بن جائے یا تو مارے جاتے ہیں سر کیا اس چیز کو ہم کیسے ہم نے کوشش کی تھی اس بگت ان کو کچھ لڑکوں کو معاف کر پولیٹیکلی کروایا تھا ان کو معاف کروایا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا بہت سارے کیسیز ویڈروا کیے تھے جو ہوا تھا وہ میں سمجھتا ہوں جن کا جو ایموشن سے انوال ہو گئے بینا ریڈیکلائز ہوئے یا جن کا کوئی ٹیررسٹ انسیڈن میں ہاتھ نہیں تھا یا کوئی کسی کی موت جن کے ہاتھ سے نہیں ہوئی تھی جو سیریز کرائم نہیں ہوا تھا ان کو ہم نے کوشش کی چھوڑ میں سمجھتا وہ ابھی بھی ہو چاہیے پریزر گورنمنٹ کو بھی یہ بات چاہیے ہے اس وقت بھی ہمارے نوٹس میں آیا تھا جو بچوں کو آپ پکڑتے ہیں ابھی وہ چھوٹی سی گلتی پہ پکڑا ہوتا ہے اس کو آپ لے آتے ہیں آگے اس کو ریمان ملتا ہے اس کو جیل میں بھی دیتے ہیں جب جیل میں جاتا ہے سینٹرل جیل میں یا باقی چاہے آپ کوئی پریس کانفرنس ہو چاہے آپ جو بچوں کی کانسل کرتے تو آپ نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے جو بہت بڑی بات ہے ہمارے سسٹم میں اب بات ہم پاکستان کی برد کیا وجہ ہے پاکستان جو کہا جارہ رہا ہے پاکستان یہاں بچوں کو ہے ان والوں کیا جارہ کی وہ بندوق اٹھائے تاکہ لوکل ملٹنسی کو بڑا دیا جائے آج تک کیونکہ ستھر سال بہت ٹائم ہوتا ہے ایک لمبی ایج ہوتی ہے کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو کشمیری کو سمجھ سمجھا پائے کہ یہ ایک پرپگنڈا ہے کوئی اور میں پہلے بھی کہتا آیا باقی چینل میں بھی کشمیر کے لوگ بہت ایموشنل لوگ ہیں اور ان کو بڑے سنسٹیب طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے یہ میرا ماننا ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں میں جانتا ہوں کشمیر کے رہنے والے لوگ کسی بھی دھرم کے ہوں وہ بڑے ایموشنل لوگ ہیں اور آپ میں سرکار سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل کانسٹیچوشنل لیگل انٹیگریٹ کر دیا کشمیر کو بات ایموشنل بھی انٹیگریٹ کرنا چاہیے بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تا کی کشمیر کا بچہ اور ہر شہری اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھے اپنے آپ کو اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کشمیر کے ہر آدمی کو جو آپ کو سن رہا ہے کی ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ان کا فیوچر پاکستان میں نہیں ہے ان کا فیوچر ہندوستان میں ہے اور ہندوستان ایک emerging power انڈیا میں پاکستان میں نہیں پاکستان کی آج یہ حالت ہے پوری دنیا میں آئیسولیٹ ہو گیا ہے پاکستان آپ دیکھیں سعودی ربیہ نے ہاتھ چھوڑ دیا جو سعودی ربیہ سے اتنے برے رشتے ہیں پاکستان کہ انہوں نے کہا لون واپس کر رہا پاکستان کے آرمی چیفرہ ایسے چیف گئے تھے رشتے سعودانے کے لئے ان کو وہاں کے پرنس نے ان کو ٹائم نہیں دیا ملنے کے لئے تو پاکستان آج ٹرکی کو پکڑ رہا ہے ایک دو ملک ہیں جن کو پکڑ رہا ہے باقی اسلام ورلڈ بھی سمجھ گیا ہے کہ آپ جو اسلام اور اس کی خلاف آپ ایک cross border terrorism چلا رہے ہو آپ بنگلہ دیش کا 71 بار کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ cross border terrorism کی بات چھپی نہیں رہ سکتی آہستہ آہستہ پوری دونیا ریلائز کر رہی ہے کہ آپ تو اسلام جو اسلام countries ہیں وہ بھی پاکستان کو اب سیریس لی نہیں لی ان کے باروار کہنے پہ کشمیر پہ کوئی میٹنگ نہیں آئی سی نے کی اسی لیے پاکستان سعودی ارہبی کو threat دیتا ہے کہ آپ نہیں بلائیں گے تو ہم ہم خود friendly countries کی میٹنگ بلائیں گے تو یہ حالت پاکستان کی آہ completely isolate ہو چکا ہے تو یہ ہمیں ہر جمہو کشمیر کے واشنگ کو سمجھ نا چاہیے کہ ہمارا future انڈیا میں ہے اور باقی انڈیا میں میں نہیں کہتا پرفیکٹ ستم ہے کمیاں ہر ملک میں ہمارے بھی ہیں اور یہاں بھی criminal incident ہوتے ہیں لیکن کچھ incident کی وجہ سے کچھ حادثوں کی وجہ سے آپ پورے ملک دھرم یا پرٹیکولر کاست تو آگے نہیں سب مل کر آگے پراغرس کر رہے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پریزنٹ گورنمنٹ کو ملٹی پراؤنگ سٹیٹیجی بنا کے کوئی تو سننا چاہیے کشمیر کے لوگوں کی کشمیر کے یود کی کی وہ کیا چاہتے ہیں ان کی کی مرکزی سرکار سننی چاہیے یا جمہ کشمی گورنمنٹ ہوگی وہ سننی چاہیے تو اگر وہ سنتے نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے پھر تو بچے اسی طرح رہیں گے مرتے رہیں اسی لیے ضروری ہے کہ جو پریزنٹ سٹیٹ گورنمنٹ ہے جو یونین گورنمنٹ ہے ان کو یہ کرنا چاہیے یہ میرا ماننا ہے ہو سکتا میں گل ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ جو جو سننی چاہیے ان کا حل نکال چاہیے ہر بچہ جو ہے ہر ایک سرکاری ناوکری نہیں دی جا سکتی پاس ممکن نہیں ہے وہ برے ہندوستان ممکن نہیں ہے لیکن جس طرح باقی ملک کے باقی حصوں میں کشمیر میں بھی آہستہ آہستہ ہر بچہ اس کو future bright دکھنا چاہیے اس کو کچھ نا کچھ کانسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے اس کا انگیج ہونا چاہیے چاہے وہ انڈسٹری ہو انفرا سٹرکچر ڈیویلمنٹ ہو ٹوریزم ہو گھارٹی ہی ہے اس کو جو پک کرنا تو آہستہ آہستہ وہ پک ہوگا تاکہ ہر بچہ یہاں انگیج ہو جائے اور اس کو ابھی ایک سال کا عرصہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے آہستہ آہستہ مجھے امید ہے یہ ساری چیزیں جب ہر بچہ انگیج ہوگا کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹ بچے ہیں وہ پاکستان کے لئے ready made fodder ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو کس طرح سے eliminate کیا جائے تاکہ ہر ایک آدمی خوش آل یہاں رہ سکھے یہ میرا مانگی اور اہم چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پی ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں ہم کشمیر ایسے ہی ہمانٹرس واش ہو یا باقی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کشمیر ملٹرائز زون ہے کیا ہم ان کو یہ بتا پا رہے ہیں کہ یہاں پہ ملٹنسی ہے اسی لئے ہمیں ملٹری یا سیکیورٹی فورسز رکھنے پڑ رہے ہیں یہاں پہ جمہ کشمیر کو کیوں جب بھی آپ گوگل کریں پاکستان کی بجا سے ہے پاکستان cross border terrorism بند کرتے یہاں آٹومیٹیکل آرمی بیرکس میں چلی جائے گی فورسز کم کی جائیں گی ویسے بھی گورنمنٹ ریو کرتی رہتی ہے بھارت سرکار نے دس ہزار پیرا ملٹری فورسز کو باپس بلایا بلایا کیونکہ حالات پچھلے ایک سال سے بہتر ہیں کوئی بڑا law order نہیں ہوا کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تو یہ directly proportionate ہے پاکستان کی cross border پاکستان یہ بھوگی اس لیے اٹھاتا ہے کہ تمہارا cross border چلتا رہے گا اور انڈیا ریسپاونڈ نہ کرے وہ ممکن نہیں ہے مجھے آپ کا ایک انٹریوی آ جا رہا ہے جو آپ نے دیا تھا جب آپ ٹرانسپورٹ کمیشنر بنے تھے اس سے چند دن پہلے جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ چاہتا ہوں جب بچے ہیں وہ مارے نہیں جائے اور ان بچوں کی کونسلنگ ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ اپنے ٹینیور میں اچیو کرنا چاہتے تھی اور مجھے اس بھی پوری تسلیح ہے کہ خدا نے بھگوان نے مجھے موقع دیا بہت ساروں کو موقع نہیں ملتا اور میں کچھ کنٹریبیوٹ کر آگر دو جانے بھی بچائیں بہت بڑی بات ہے یہ اوپر والے کی شفقت ہے کہ اس نے مجھے اس کے لیے سبب بنایا برنہ کسی کے بس کا کچھ نہیں یہ سب آج میں جو بول بھی رہا ہو یہ اس خدا کی اس بھگوان کی شکتی ہے جو اندر بول لئی بات کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے جتنا اس نے وقت دیا جتنا میری مقدر میں لکھا تھا اتنا میں سمجھتا ہوں سر اور ایک سوال جب بھی ہم دیکھتے ہیں جو انکاؤنٹر سائٹس پہ جب ہماری سیکیورٹی فورس جاتے ہیں کیا ان کو مارنے کے بجائے ان کو ہم گریفتار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم ان کو مارتے ان کی فیملیز اس میں انوال ہوتے کہتے جو میں نے پہلے بھی پوچھا تھا بار بار مجھے ہمارے سٹیڈیو کو جو ہے فون کی گنٹی بج رہی ایمیل سور ویڈس پہ پوچھے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو کہی نہ کہی سے آپ نکال ان کے پاس امیونیشن بھی کافی کم ہے ان کو قومی دائرے میں باہر بھیج دیجئے تاکہ آہستہ آہستہ چار سال پانچ سال ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں مارنے سے کیا ہوتا ہے ان کو بھی ہم انٹی بناتے ہیں سیدھی سی بات ہے جس بچے کو مارا جائے اس کی فیملی تو کبھی قومی دائرے میں نہیں آسکتی تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں میں بلکل سہمت ہوں اس بات سے مارنا حل نہیں ہے اور جہاں تک ہو سکے ان کی فیملی کو لانا چاہیے ان کی اپیل کرانی چاہیے جو میں نے اپنے ٹائم پہ بھی کیا اور آج بھی شاید ہو رہا ہے وہ جرور کرنا چاہیے لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے مارا جاتے ہیں دکھ تو ہوتا ہے تو نہیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ جان بچ سکے اور امیدارے میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ مارنا سلوشن نہیں ہے اگر کوئی اپشن ہی نہیں چھوڑے گا تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں لیکن اس طرف قدم لینے کی ضرور سوشل میڈیا کی اگر بات کرے تو باقی ایجنسی سے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بہت پروکنڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اب سر اس کو روکا کیسے جائے جب آپ روک نہیں پائیں گے تو بچوں میں گصہ آئے گا دیکھئے پورے ملک میں فورجی چل رہا ہے ہمیں فورجی سے محروم کیا چاہ رہا ہے اب پروپاگنڈے کو آپ لوگ سر کیسے ختم کر سکتے ہیں کیا کوئی پاسی بن رہی ہے یا بنانی چاہیے 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 اور میں آپ کو یہ جو یہ بتا دوں کی میں نے جب میں ڈی جی پی تھا میں نے دلی میں بار بار جو جو آثورٹیز تھے ان کے نوٹس میں یہ بات لائی اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ممکن ہے اس کا ٹیکنالوجیکل سلوشن نکالنا ضروری ہے جو کنٹنٹ پاکستان سائٹ سے آتا ہے اس کو جو ریڈیکلائز کرنے کے لیے آتا اس کو کیسے فیلٹر کیا جائے اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑی ملک میں اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اس کا حل نہیں نکال سکتے یہ میرا ماننا ہے میں اتنا ٹیکنالوجی میں ہم چائنا کی طرح نہیں کر سکتے کہ فیس بوک بھی نہیں کوئی دیں گے لوگوں کو وہاں فیس بوک نہیں چلتا وہاں باقی سوشل میڈیا نیٹ ورک نہیں چلتے ان کا ہر چیز اپنا ہے وہ اینڈیا ایز 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 ممکن نہیں بٹ اس کا ٹیکنالوجی سلوشن ہمیں ڈون چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے ابھی سر جہاد کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی میں ایک نیا گروپ آیا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا جا رہا ہے اور انہوں نے ریسنلی کچھ ویڈیوز وائرل کیے ہیں جس میں انہوں نے بہت زاری باتیں کہی جو ہم یہاں نہیں کہہ سکتے ایسے گروپ جو یہ ہے جو کشمیر میں بھی بات کر رہے ہیں لوگوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے ان کے مطابق یہ کون لوگ ہے سر جو یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں گرافکس بنایا جا رہے ہیں کیا یہ پار بنائے جا رہے ہیں یا جمہو کشمیر میں بنایا جا رہے ہیں اب اگر بنائے بھی جا رہے ہیں کیونکہ تیکنیکل دیکھا جائے تو بچے ایموشنل ہمارے ہیں آجاتے ہیں اس چیز میں آجاتے ہیں ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا تو لگتا کہ بہت بڑی ذمہ داری کندو پہ ہیں اور ایک ساتھ مل کر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا بلکل صحیح ہے میں جیسے پہلے کہا یہ سب آئی ایس آئی بنواتی ہے ایسے ویڈیوز اور اپنے کو یوز کرتے ہیں تو یہ اسی پروپگنڈا اسی جو کوشش ہیں آئی ایس آئی پاکستان کی ایجنسی کی جو یہاں کی بچوں کو ریڈیکلائز کرنا جیہاد کے لیے انہی کو روکنے کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکے وہ ہمیں کرنی چاہیے اور اس کا ٹیکنالوجی کا حل نکالنا چاہیے آفٹر آل انٹرنیٹ آج کے زمانے میں بہت ضروری اور یہاں پہ دیکھا جائے تو جو اگر ہم جمہو بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریز ہے فیکٹریہ لگی ہے بڑے بڑے مالز ہیں کشمیر میں یہ چیزیں لیک کر رہے ہیں ہم کہ یہاں پہ اگر ایک فیکٹری لگتی پانچ سو ہمارے بچے لگتے تو پہلے تو ان پانچ سو بچوں کو بچا پاتے عجیب سی بات ہے سر ستھر سال میں ایک بڑی سی انڈسٹری نہیں لگا پائے کچھ نہیں ہو پر جمہو کشمیر میں سوائے دعوے کیا جا رہے ہیں یہ چیزیں کیوں نہیں ہو پائی آج تک اور آپ کو لگتا ہے کہ اب ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور اگر جمہو میں ہو سکتی تو کشمیر میں کیوں نہیں ہو سکتی اگر آپ ڈیٹیل نکالیں میرے خیل سینکنو لوگوں کو بھارت سرکار سے اور سٹیٹ دورمنٹ نے لون لگانے کے لیے وہ لون کہاں گئے ان کی انڈسٹری لگی نہیں وہ پھر لون انہوں نے مل کے کھائے یا کیا 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 اس وقت جو ایڈمیسٹریٹر تھے یا پولٹیکل بگ بگ تھے اور جو بزنس ہاؤس جنہوں نے یہ لون لیے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کشمیر میں کیوں اسی سٹیٹ کا حصہ ہے جمہوں میں سامبہ میں اور گھٹ ہوا میں انڈسٹری چل سکتی ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں اب تو گورنر رول ہے اب ان چیزوں کو ضرور پک اپ کرنا چاہیے ہمیں کشمیر کو بدل کے دکھانا چاہیے حالانکہ کو ویڈ ہو گیا اور ایک سال کا عرصہ کم ہوتا ہے لیکن اب دو سال سے گورنر رول ہے مجھے امید ہے کہ آگے آنے بھالے دو تین سالوں میں یہاں کا نقشہ بدلنا چاہیے اور انڈسٹری لائزیشن ہونی چاہیے اچھا چاہیے میٹرو آنے چاہیے آپ کو ٹوریزم ابھی بیلکل بیٹھا ہو ہے جیسے حالات بہتر ہوتے ہر چیز میں ایک ریولیوشن آنے چاہیے آپ کے سائیور کیفے آپ کے جو ٹیکنالوجیکل پارک سائی چیز کشمیر کا نقشہ بدل تو ویڈ سب آخر میں جو کشمیری عوام ہے اور ہمارے بچے اور پورے ملک کے جو ہماری پیڈی ہے ان کے لئے کوئی میسیج دینا چاہیں گے میسیج یہی ہے کہ یہ زندگی بار بار نہیں آتی اس کو جایا مت کر کسی کے کہلاوے پر پاکستان اپنا انیو سیدھا کر رہا اب ان کے بہکابے پہ مت آئی اور میں سمجھتا ہوں خدا کا بھگوان کا سب سے بڑا یہ ہمیں جو عشیرواد ملا ہے یہ جو زندگی ملی ہے اس کو اگر ہم اپنے ماں باپ اور اپنے سوسائیٹی کا اور عام لوگوں کا بھلا کر سکے زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہوتا سر بہت بہت شکریہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نہ صرف ہمیں دیا بھلکہ جمہو کشمیر کے عوام اور سب سے بڑی بات کیا کی ہوا پی ڈی کو دیا ہم امید کریں گے کہ پالسی کیبل آپ رابطہ کریں آپ اور ہمارا اللہ نگوان کل ساتھ بجے ہوگی آپ سے ملاقات ملاقات ملاقات